دبنگ خبر کا شکریہ کہ آج چند اہم موضوعات پر بات کرنے کا موقع فرہم کیا طویل انتظار کے بعد سے گزشتہ روز سے شروع ہونے والا سی سی کا اجلاس پیپلز پارٹی کا آج اختام پذیر ہوا بلاول بٹو زرداری نے گزشتہ روز جو پی ڈی ایم کے سیکٹری جنرل شاید خاقان عباسی کی طرف سے جاری ہونے والے شوکاز نوٹس کو پھارڈ ڈالا پیپلز پارٹی نے یہ کہہ کر شوکاز نوٹس پر احتجاج کیا کہ کسی بھی سیاسی اتحاد میں کسی کو بھی شوکاز نہیں جاری کیا جاتا بلکہ ہر سیاسی جماعت برابری کی بنیاد پر اس میں نمائندگی کرتی ہے اگر یہ نوٹسز اور نوٹس کے فارڈنے کی بات کی جائے تو سکیوٹی کانسل کے جلاس میں ذلفقار لبھٹو شہید نے بھی فال آف ڈاکہ سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی کہ پندرہ ڈسمبر کو اپنے نوٹس فارڈ کر یہ کہہ کر نکلے کہ آپ ہم سے ہاتھیار فینکنے کی بات کرتے ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا اسمبلیو کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایجنڈاز پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی بعض اوقات جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایجنڈاز کی کاپیاں فارڈ کر فینک دیتے ہیں تو یہ سلسلات چلا رہا ہے زمانے سے چلا رہا ہے لیکن جو شوکاز نوٹس پہلی مرتبہ اپنی نویت کا تھا جو کی این پی کو جاری ہوا این پی نے بھی اس پر احتجاج کر کے پی ڈی ایم سے لہتگی کا اعلان کیا اور پی بلز پارٹی اس انظار میں تھی پی بلز پارٹی کے یہ کہنا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی ہے جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی ہے تو تمام سیاسی جماعتوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ برابری کی بنیاد پر بیہیف کریں کوئی کسی کا فیصلہ اگلے پر مسلط نہیں کیا جا سکتا پی بلز پارٹی اپنی جگہ حق بجانے لیکن اس پورے عرصے میں پچھلے چھ ماہ میں ایک مومنٹم کیریٹ ہوا ایک مومنٹم بنا پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے جلسے ہوئے لیکن جب بات آئی مارچ کی تو وہ مارچ بھی گزرا اب اپریل کا مہینہ ہے مارچ بھی نہ ہو سکا نہ ہی اسمبلیو سے ریزگنیشنز آئیں تمام سیاسی جماعتوں نے جو بائی الیکشنز تھے ان میں کھل کر پارٹسپیشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات ہوئے سینٹ کے انتخابات میں بھی پنجاب میں الزام ہے پی بلز پارٹی کی طرف سے کی نون لیگ اور پی ٹی آئیم نے آپس میں مک مکا کیا اور پانچ پانچ سیٹے اٹھائیں اور اس کے علاوہ ایک سیٹ خاف لیگ کو دی گئی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کی بات آئی تو صادق سنجرانی حضب معمول جیت گئے اور اس کی پیچھے کیا مہرکات تھی ہم سب کو پتا ہے اور اس کے بعد سے جب مرحلہ آیا اپوزیشن لیڈر کی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ٹھن گئی اور نون لیگ چاہتی تھی کہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ نون لیگ کا سینٹر ہونا چاہیے بہتور اپوزیشن لیڈر لیکن پیپلز پارٹی نے پہل کرتے ہوئے مذکورہ تعداد پوری کی اور یوں سید یوسف برزا گلانی کو بہتور اپوزیشن لیڈر کے لے کر آنے میں کامیاب ہوئی اس کے بعد سے یہ معاملات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی تلخ ہوئے اور اس کے بعد یہ سزلہ یقعیق آگے چلتا رہا اور جب یہ شوکاز ہوئے تو شوکاز دو پارٹیوں کو شوکاز ہوئے اس میں یہ الزام تھا کہ این پی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے یوسف برزا گلانی کو سینٹر میں اپوزیشن لیڈر بنوانے میں اور اسی طرح سے یہ معاملات آگے بڑے جب شوکاز ہوا تو اس پہ بہت بڑا رییکشن این پی کی طرف سے آیا اور این پی نے الہدگی کا اعلان کیا اس کے ساتھ سی سی کے جلاس کے حوالے سے بہت چمگوئیاں تھی کہ پیپلز پارٹی کوئی بہت بڑا اعلان کرنے جاری ہے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کہنا تھا کہ ہم جو استیفوں کا جو اپشن ہے اس کو بطور بم شل کے طور پر رکھیں گے ایک بم ہوگا ہمارا آج بھی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاوال بھٹو نے طویل سی سی کے جلاس کے بعد سے پریس کانفرنس کی ایک طویل پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی اپوزیشن ہم ہیں اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن میں سامنے آئی ہے اپوزیشن کو اپوزیشن سے اپوزیشن نہیں کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ حکومت کو ٹاف ٹائم دے ہم پارلیمانی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے جو قرضے لیے ہیں اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ان کو پی ٹی آئی ایم ایف کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے طرف سے اور اس کے ساتھ مردم شماری پر ان نے بدری نکتہ چینی کی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پانچ پرسنٹ جو ریکاونٹنگ ہونی تھی وہ بھی نہ ہو سکی اور اس کے علاوہ جو آرڈننس سٹیٹ بینک پاکستان کو آٹانومی دینے کے حوالے سے آنا ہے اس پر ان نے کہا کہ ہم شدید اس کی مخالفت کریں گے نہیں مخالفت کریں گے بلکہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کریں گے عدالتو میں لے کر جائیں گے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر پر کشمیر کو بیچ ڈالا عمران خان نے ذلفقار لی بٹو کا ریفرنس دیتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ نیند میں بھی نہیں چاہتا تھے کہ کسی طرح سے کشمیر ان کے ہاتھوں سے چلا جائے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت ہندوستان سے اپنے تعلقات بحال کرنا چاہ رہی ہیں پی ٹی آئی کو اس وقت تک تعلقات کی بحالی پر نہیں جانا چاہے جب تک کی جو پانچ اگست کا ان کا جو فیصلہ تھا موڈی کا جب تک وہ ریووک نہیں ہوتا ہے تو یہ ساری ایک طرح سے پیپلز پارٹی نے بہت اہم نکات اٹھائے اور ان اہم نکات میں زیلی نکات بھی سامنے آئے اور سب سے بڑی تنقید ان کی یہ تھی کہ عمران خان نے لوگوں کی کمر توڑی ہے اور پاکستان میں جو صورتحال معیشت کی وہ دگرگوں ہیں اور مہنگائی آسمان کو چھوڑی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جو ان کا اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اے ان پی کا ساتھ دیں گے اور پیپلز پارٹی اور اے ان پی ساتھ چلیں گی شانہ بہ شانہ چلیں گی لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم پی ڈی ایم میں جو عہدے پیپلز پارٹی کو ملے ہیں ان سے مستعفی ہو رہے ہیں مطلب استفیت کا اعلان کیا جن متعلقہ افراد نے یہ شوکاز نوٹس جاری کیا ہے وہ ہم سے معافی مانگے دونوں جماعتوں سے معافی مانگے تاکہ یہ اس معاملے کا ازالہ ہو چونکہ اس پلیٹ فارم کے اوپر نظریاتی طور پر ایسی سیاسی جماعتیں کٹی ہیں جیسے پیپلز پارٹی اور اے ان پی کسی حد تک جو سنٹر لیفٹ کی پارٹیا ہے ایک نیشنلس پارٹی ہے ایک سنٹر لیفٹ کی پارٹی ہے اور ان کا اپس میں ان کی ہمانگی ہو سکتی ہے لیکن مولانا صاحب کے ساتھ بیٹنا یہ اچنبے کی بات تھی اور اس کے ساتھ نون لیگ اور مولانا صاحب اور دیگر جماعتوں کی تو اپس میں بن سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی نظریاتی طور پر ایک دوسرے ڈگری کے اوپر کھڑی ہے اسی طرح سے اے ان پی کا بھی یہ ہے جتنی پمپرز جماعتیں ہیں یا جو سنٹر لیفٹ پارٹیا ہے ان کا کبھی بھی جو سنٹر رائٹ پارٹیا ہے ان کے ساتھ الائنس نہیں ہو سکتا ہے یہ سب سیاست جو ہو رہی ہے پاکستان میں ایک عام آدمی کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے بلکہ یہ تمام مفادات کی سیاست ہے اور یہ اشرافیہ کی سیاست ہے اشرافیہ چاہتی ہے کہ خود کو اقتدار کے لیے ریلیونٹ بنائیں لیکن عوامی مفاد کے بارے میں نہیں حکمران جماعت سوچ رہی ہے اور نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو آگے آنے والے دینوں میں دیکھنا ہے کہ اب کیا پی ڈی ایم کے جو سرکردر لیڈران ہیں جنہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا کیا وہ پیپلز پارٹی اور اے ان پی سے معافی مانگیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے آج اپنے پریس کانفرنس میں بلاول بٹو نے میڈیا کے نمائندو کے سامنے رکھا یہ الزام تراشی کی سیاست اگر چلتی ہے تو اس سے حکومت تو مضبوط ہو سکتی ہے لیکن اپوزیشن کھل کر اپوزیشن نہیں کر پائے گی بلاول بٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب نون لیگ اقتدار میں تھی تو حقیقی اپوزیشن ہم ہی کر رہے تھے یعنی کی پیپلز پارٹی کر رہی تھی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈر ہیں یا رہنماء یا قائدین ہیں وہ بہت کم عوامی مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں پیپلز پارٹی دوہزار آٹھ سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے لیکن ہمیں سندھ کے حوالے سے کوئی خوش خبری نہیں ملتی ہے کسی زلے میں کوئی ترقیاتی منصوبہ سکسسفلی چلا ہے صوبے میں لوگوں کی محرومیاں کم ہوئی ہیں ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا اٹھاروی ترمیم کے نتیجے میں ڈیولویشن ہو اور ڈیولویشن کے بعد سے بے تہاشا اختیارات صوبوں کو ملے اور اب صوبوں کا کام ہے کہ وہ اختیارات فردہ ڈیول کر کے زلوں کو دے دیں اور اس کے پاس تحصیل کی سطح اور یونین کی سطح اور یوں گلی محلے میں لوگوں کو اٹھائیں اوپر اٹھائیں ان کی تقدیر بدلیں اب کسی سیاسی جماعت کے پاس یہ ہیلے بہانے نہیں انہوں چاہیے وہ سیاسی جماعت جو برسر اقدار ہے اس کو چاہیے خواہو بلوچستان میں ہیں خواہو سندھ میں ہیں یا خیبر پختون خواہ یا پنجاب میں اور وفاق میں ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عوام کو با اختیار بنائیں عوامی جب تک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی پاکستان میں رائج نہیں ہوتی اشرافیہ راج کرتی رہے گی دوسرا اہم موضوع ڈسکا الیکشن ڈسکا میں سپریم کورٹ کے حکامات پر دوبار الیکشن ہوا اور الیکشن کے نتیجے میں سیدہ نوشین افتخار نے ایک لاکھ دس ہزار پچھتر ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی جبکہ ان کے مدد مقابل ازجد ملحی نے ترانوے ہزار چار سو تینتیس ووٹ حاصل کیے اور یوں یہ ڈیفرنس جو ہے جو لیڈ بنتی ہے وہ سولہ ہزار دو سو بیالیس ووٹ کی بنتی ہے ایک بہت بڑے مارجن سے ازجد ملحی کو شکست ہوئی ہے اور اس کے علاوہ تحریک لبیق پاکستان کے محمد خلیل سندھو نے آٹھ ہزار دو سو اٹھ سٹھ ووٹ حاصل کیے اور یہ ایک دلچسپ مرحلہ تھا آپ کے بار بائی الیکشن میں حالات بہتر رہے ہیں اور پولنگ کا عمل اپنے وقت میں شروع ہوا اور اپنے وقت پر ختم ہوا الیکشن کمیشن نے تمام حلقوں کے نتائج موصول ہونے پر فارم فورٹی سیون جاری کر دیا جس کے مطابق سترہ سو دو ووٹ مسترد ہوئے اور ٹرن آؤٹ تینتالیس اشاریہ تین تین پرسنٹ رہا این اے سیونڈی فائف میں ووٹرز کی مجموعی تعداد چار لاکھ چورانوے ہزار تھی جس میں تین سو ساٹھ پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے فروری اونیوز میں انتخاب ہوا تھا جس میں بہت بہتاشا داندلی کے نتیجے میں اور الیکشن میں بے ذابطیوں کے نتیجے میں الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اس حلقے میں جو الیکشنز ہیں ان کو کل ادم قرار دیا تھا اور اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں علی عزید ملی نے چیلنج کیا تھا ان کا یہ مطالبہ تھا کہ صرف بیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے باقی جو پولنگ ہوئی ہے وہ شفاف ہوئے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈرز جاری کیے تھے فیصلے میں کہا تھا کہ دس اپریل کو پولنگ ہونے چاہیے صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے یہ ایک بہت بڑا ایگزیمپل ہے ایڈمنسٹریشن نے بہت اچھا کام کیا اور صاف اور شفاف الیکشن ہوئے نون لیگ بہت خوش ہے اس پر نون لیگ کا ورکر بہت خوش ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ دوہزار آٹھ سے ہمارے پاس یہ سیٹ تھی مستقلم جیت دارے تھے ہمیں ہماری سیٹ مل گئی ہے کوشش یہ کرنے چاہیے سیاسی جماعتوں کو کیوی پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو اپوزیشن میں اپنا رول ادا کریں اور عوامی وفات کا سوچیں عوام کی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے ملک کی ترقی اور تعمیر کے حوالے سے عام فیصلے کریں اور ملک کی ترقی اور تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں